گیاں واپی پریسر میں اے ایس آئی سروے کے دوران تہکانے سے نکلا خزانہ جی پی آر سروے ریپورٹ دیکھ مولاناؤں میں مچی ہڑکمپ دوستو وارہ ناسی میں گیاں واپی کے سروے کا کام زاری ہے گیاں واپی پریسر کے باہری حصے گمبت سے لے کر تہکانوں تک کی جانچ پڑھتال اور ناپکھوچ ہو رہی ہے بتادے کی ایس آئی ٹیم آدھنک تقنیق کا استعمال کر گیاں واپی کے سروے کو انجام دے رہی ہے 3D میپنگ سکیننگ ہائی ٹیک فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کے ذریعے ثبوت جٹائے جا رہے ہیں اسی کڑی میں آئی آئی ٹی کانپور سے ایکسپرٹ کی ٹیم کو جی پی آر مشین سے سروے کے لیے بلائی گیا ہے اس تقنیق سے خدائی کیے بینا زمین کے نیچے جانچ کی جائے گی اسی کے ساتھ تھوڑا اتحاد سے بھی آپ کو روبرو کراتے چلیں تو دوستو بھارت دیش پر مسلم مغل اکرانتاؤں نے آکرمن کیا اور دیش کی دروہر کہے جانے والے ہندو مندیروں کو پہلے تو لوٹا پھر مورتیاں توڑی گئی بعد میں مندر نشٹ کیے گئے لیکن اے ایس آئی سروے ریپورٹ میں جو دیکھنے کو ملا اس سے سب ہی کٹرپنتھیوں کے ہوش اڑ گئے کل ملا کر چور کی داڑی میں تنکہ ملنے والی بات آج سارتھک ثابت ہو رہی ہے تو کیا نشکرش نکلا اے اے ایس آئی سروےکشن کے دوران گیان واپی پریسر میں جی پی آئی سروے کرنے کے بعد کیا ملا اور آخر کیوں یہ مسلم مولانا اے ایس آئی کی ریپورٹ کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں جانیں گے سب کچھ بس آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں جائے شریرام ضرور لکھیں تو چلیے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو ان دنوں ایودھیا کے رام للا مندر کے بعد جو بات سب سے زیادہ سرکھیاں بٹو رہی ہے وہ ہے بنارس ستھت گیانواپی مسجد جو مسجد نہ ہو کر ایک مندر ہے مسلم مغل لٹیروں نے بھارت دیش کے ادھکتر مندروں کو زمین دوز کر دیا تھا ساتھی اسلام دھرم کو فیلانے کے ادھشے سے مندر کے عوشیشوں پر مسجد کا نرمان کروا دیا لیکن پھر بھی سناتن نہ تو کبھی مٹا تھا اور نہ ہی کوئی مٹا پائے گا بھارتی پراتتو سرویکشن کی ویگیانک پرکشن کے بعد مندر کے استطوع کا سارا راج اجاگر ہو گیا دوستو آپ کو بتا دے کہ گیانواپی پریسر کے نیچے کئی ایسی حیرت انگیز چیزیں ملی ہیں جسے دیکھ کر کوئی اندھا بھی یہ بول دے گا کہ یہ سبھی کسی بڑے مندر کے عوشیش جان پڑتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ گیانواپی ایک شد سنسکرٹ شبد ہے جس میں واپی کا مطلب ہوتا ہے ایک کنواں یا باوری تو کل ملا کر گیانواپی نام ہی مسجد کے ہونے پر ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے جی پی آر سرویکشن کے بعد جب گیانواپی پریسر کے نیچے مسلم پکش کے قبضے والے تہہ کھانے میں خودائی ہوئی تو یہ پتا چلا کی تہہ کھانے میں ایک دو نہیں بلکہ تین کنواں ملے ایک کنواں تو چھبیس فیٹ گہرائی اور سات فیٹ چوڑائی والا ملا باقی دو کنواں چھے چھے فیٹ کے ملے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندو دھارمک پرمپراؤں کے انسار ادھکتر ہندو مندیروں میں ہمیں کنواں دیکھنے کو مل جائیں گے جہاں کا پانی جلا بھی شیک کے کام کے لیے لیا جاتا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ مسجد میں اس کنواں کا کیا کام اور آج یہ پویتر کنواں کوئی اچھی عوستہ میں نہیں ملے ہیں نشچت روپ سے مغل شاسن نے ان پویتر کنواں کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی تھی کیول کوئی ہی نہیں بلکہ اے ایس آئی جانچ پریکشن میں اسنکھے ثبوت ملے ہیں جو چیک چیک کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد سے پہلے یہاں ایک بڑا ہندو مندر تھا چلیے اب ایک ایک کر کے آگے جانتے ہیں کہ اے ایس آئی کی سروے ریپورٹ میں کیا کیا دیکھنے کو ملا کیانواپی سروے ریپورٹ میں نو ہندو دیوتاؤں کی کل پچپن مورتیاں دیکھنے کو ملی جو کھنڈی توستہ میں تھی یعنی ہندووں کی پرم آستھا مانے جانے والی ان مورتیوں کو پہلے تو توڑا گیا اور پھر بعد میں تہہ کھانے میں گار دیا گیا ان پچپن مورتیوں میں سے سب سے زیادہ پندرہ شیولنگ ملے اس کے علاوہ بھگوان وشنو کرشن گنیش اور ہنومان دوارپال اور نندی کی مورتیاں بھی ملی یہی نہیں رام نام لکھی ہوئی پتھر کی شیلا بھی ملی دوستو آپ کو بتا دے کہ گیانواپی پریسر پچھلے لگ بھگ چار سو سالوں سے مسلمانوں کے قبضے میں ہیں لیکن پھر بھی یہ لوگ آج تک مندر ہونے کے ثبوتوں کو نہیں مٹا پائے ہیں اے ایس آئی ریپورٹ میں اس بات کا کھلاسہ ہوا ہے کہ اس مندر کا سٹرپچر بلکل ویسا ہی ہے جیسا ستاروی شتابدی میں اورنگ جیب نے مندروں کو توڑا تھا مندر توڑنے کے بعد اس کے ہی حصے کو تھوڑا موڈیفائی کر کے تھوڑا فیر بدل کر کے پھر سے پریوگ میں لیا گیا اور ورطمان ڈھانچہ یعنی مسجد کو بنایا گیا دوستو آپ کو بتا دے کہ اے ایس آئی جانچ ریپورٹ میں اس کے علاوہ کل تریانوے سکھے بھی ملے ہیں جس میں تین طریقے کے سکھے شامل ہیں بریٹیش کال کے سکھے عربی سکھے اور راجہ مادھوراو سندھیا پرثم کے شاسنکال کے سمیں چلنے والے تانبے کے سکھے ملے ہیں اب یہاں بھی سوچنے والی بات ہے کہ مسجد میں سکھوں کا کیا کام کیا کبھی مسجد میں مسلم شخص کو سکھے چڑھاتے دیکھا ہے لیکن ہندو مندیروں میں تو درشن کے دوران سکھے چڑھانے یا مندر ستھل پر سکھے چپکانے کی بہت پرانی پرمپرا ہے جسے آج تک نبھایا جاتا ہے یہی نہیں بھارت یا پراتتوز سرویکشن کو ویگیانک سروے میں ایک انیہ حیران کرنے والی چمکیلی وستو بھی ملی ہے جو دو سینٹی میٹر لمبی اور دو سینٹی میٹر چوڑی ہے یہ چمکیلی وستو جسے آبوشن کا ایک پارٹ بتایا جا رہا ہے جسے اور بھی زیادہ جانچ اور پرکشن کرنے کے لیے سرکشت رکھا گیا ہے اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد تو مولاناؤں کی فوج بھی حیران اور پریشان دکھ رہی ہے اب کرے تو کرے کیا اب ان کٹر پنتھیوں کی گینگ کو اور کتنے ثبوت چاہیے کہ یہ اپنا قبضہ سوے اچھا سے ہٹا لیں دوستو پرابت جانکاری کے انسار واراناسی میں تیس سال بعد پھر سے وہی سکھت خبر لوٹ آئی ہے جب جلا عدالت کے فیصلے کے بعد گیانواپی کے تہکانے میں پوجا پارٹ شروع کر دیا گیا ہے سبھی ہندو پکشوں نے اس فیصلے کا سہرش سویکار کیا شردحالوں کی بھیڑ بھی امرنے لگی ہے اور گیانواپی دھانچے کے چاروں اور بڑھتی ہوئی حلچل کو دیکھتے ہوئے کڑے سرکشہ بل کو تینات بھی کر دیا گیا ہے ہندو سائیڈ کے وکیل وشنو شنکر جین نے کہا کہ ماننیے جلا کوٹ نے ویاس تہکانے میں پوجا پارٹ کرنے کا آدیش دیا ہے کاشی وشوانات ٹرسٹ بورڈ نے اس کے لیے ایک پوجاری بھی نیوکت کیا ہے جو نیامیت روپ سے ویاس تہکانے میں پوجا کرے گا واراناسی جلا عدالت میں سات دنوں کے اندر ویاس تہکانے میں پوجا کرنے کا آدیش دیا گیا ہے سال انیس سو تریانوے کے بعد دوستوں ویاس تہکانے میں پوجا پارٹ بند تھا تو جلا عدالت کا یہ فیصلہ نشتر روپ سے ہندووں کے لیے ایک بڑی جیت کے سامان ہے ایک پیٹیشنر کے انسار جہاں وید منتر کھوجنا چاہیے جہاں رودرہ بشیک ہونا چاہیے وہاں اللہ اکبر کے نارے لگ رہے ہیں تو کوٹ کا یہ آدیش ہمارے لیے جیت کی پہلی سیڑھی کے سامان ہے جلا عدالت نے گیا نواپی مسجد میں بنے ویاس جی کے تہکانے میں پوجا پارٹ کا آدیش تو دے دیا ہے لیکن اس کے خلاف انجمن انتظام مسجد کمیٹی نے الہاباد ہائی کورٹ میں ایک اپیل ڈالی کہ ویاس تہکانے میں ہو رہی پوجا پارٹ کو روک دیا جائے لیکن اس اپیل کو کوئی راحت نہیں ملی دوستو جانکاری کے لیے آپ کو بتا دے کہ جی پی آر سروے میں جی پی آر کا فل فارم ہوتا ہے گراؤن پینیٹریٹنگ رڈار جو کی ایک سروے میتھڑ ہے جو زمین کی ستہکے نیچے کے ستروں کا پتہ لگانے کی ایک تقنیق ہے یہ زمین کو کھو دے بینا زمینی ستر سے نیچے کی سنستاؤں کی تصویر لینے کے لیے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیو ترنگوں کا اپیوک کرتی ہے جسے عام طور پر جی پی آر سروےکشن کے روپ میں جانا جاتا ہے جی پی آر سروےکشن سے تہکانے میں ہی ایک سے دو میٹر تک دو کھوکھلی جگہ ملی ہے جسے بجری اور بولڈر ملبے سے کور کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ گیانواپی میں کیے گئے ای 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 سائی سروےکشن سے سواثتک چنہ ہندو مندر کے خمبے نمہ سن رچنا خندیت مورتی مندروں کے اوشیش ملے ہیں اس کے علاوہ شنکھ چکر ترشول گدا پاشان شلالیک اوم سواثتک چنہ اور بھی بہت کچھ ملا اس کے علاوہ دوستو گہن سوچ ویچار کا وشی یہ ہے کہ سبھی شیو مندروں میں نندی کا مکھ شیولنگ کی طرف ہوتا ہے لیکن کاشی وشوانات مندر میں ویراجمان نندی کا مکھ گیاںواپی مسجد کے وجو کھانے کی طرف ہے اس سے صاف طور پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وجو کھانے میں شیولنگ ہی ہے جسے مسلم پکش فوارہ قرار دے رہے ہیں ابھی تو گیاںواپی پریسر میں اور بھی خدائی شیش ہے لیکن مسلم کٹر مولانا کو ڈر ہے کہ ایودھہ رام مندر کی طرح یہاں بھی ایک بھوے شیو مندر نہ بن جائے لیکن مولاناوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ستے اجاگر ہو جائے گا کیونکہ سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا سچ ایک نہ ایک دن تو سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے تو ایسے میں دوستو آپ کی اس ویڈیو کو لے کر کیا رائے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ساتھ ہی کیا یہاں بھوے شیو مندر بننا چاہیے یا نہیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دینا ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی رہیس میں ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جلدی ملاقات ہوگی آپ سے آپ کا بہت بہت دھنیاواد